اسلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنی چینل کیو اس ڈاٹ پی کی میں خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے material reconciliation in construction project نمبر ون what is material reconciliation نمبر دو پہ ڈسکس کریں گے importance of material reconciliation اور نمبر ثری پہ ڈسکس کریں گے how to prepare material reconciliation statement for construction project باتتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں definition کی definition of reconciliation material reconciliation will be done to analyze in compare the actual used amount of material with planned amount of material یعنی کہ ہم نے ڈرینگ وزارہ سے جو کوئنٹیز کلکولیٹ کی وہاں سے جتنا material نکالا demand سبریز بنائی اس کے حساب سے material آ گیا اور پھر وہ material جو مارا سائٹ کے اوپر consumed ہوا تو یہ جو consumption ہوئی ہے اور جو material ہم نے لیا تھا اس کا جو آپس میں comparison کرتے اس کو ہم کہتے reconciliation statement ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں جس کے importance کی بات کرتے ہیں importance of material reconciliation to have in account of actual consumption of material یعنی کہ جو ہمارے پاس سائٹ کے اوپر جو material consumed ہو رہا ہے اس کا حساب رکھنا control of wastage or excess material consumption wastage کو کنٹرول کرنا اضافی material استعمال نہ ہو to know the measures to be taken to minimize wastage wastage کو کم کرنے کے اقدام کرنا step اٹھانے تک کہ کم سے کم wastage ہو using this word maximum allowable quantity of material per each item unauthorized use of material work progress up to the date and profit and loss of each item can be identified یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا بھئی جو item کس کس item کی کتنے کتنے قوانیتری ہے maximum allowable اور پھر کوئی غیر کنی material استعمال نہ ہو رہا ہو progress کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے profit میں یا loss میں یہ چیزیں یہاں سے ہم اس statement سے ہمیں پتہ چل جائیں گے اچھا اب آتے ہیں جی summary کے اوپر یہ ہمارے پاس جی material reconciliation statement جو کہ summary ہے ٹھیک ہے اس میں آپ یہاں پر سب سے پہلے میں لکھا وہ IPC 5 یعنی کہ مثال کہ ہم IPC 4 تک بنانا چاہتے ہیں IPC 5 تک 6 7 8 جس IPC تک ہم یہ statement بنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ہم mention کر دی ٹھیک ہے اس کے پاس آیا جاتی جی name of project construction of hospital and doctor hostel یہ ہمارے پر دو سائٹی تھی جس کے حد پر یعنی کہ hostel بھی بننا تھا اور ساتھ hospital بھی تھا تو اس کی یہاں پر جتنی quantityز ہوں گی پھر اس کے اوپر ہم یہ ساری statement بنائیں گے ٹھیک ہے اور پھر جہاں پر دیکھیں میں نے hospital کو mention کر دیا اس کا c-mart chain, crush وغیرہ جتنی یہاں پر استعمال ہوئی وہ یہاں پر آ جائے گی hostel کی جتنی consumption ہوئی ہے وہ یہاں پر آ جائے گی تیسی چیز میں یہاں پر add کی ہے temporary work یہ کیا ہے مثال کے طور پر ہم نے site office بنایا وہاں پر کچھ labor وغیرہ کی کمرے وغیرہ بنائے کوئی بات وغیرہ اس طرح کی کچھ عارضی structure بنائے تو اس کی جتنی consumption ہوئی ہے وہاں پر material کی وہ بھی یہاں پر add کر دیں گے اچھا نیچے کیا total material consumed adds یہاں پر سب کا sum کر لیں گے total cement آ جائے گی یہاں پر total sand crush اسی طرح steel bricks وغیرہ سب کا نیچے total آ جائے گا total consumption یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گی اس کے بعد لکھا ہے material balance adds یہ کیا ہے یعنی کہ کتنا material اس وقت ہمارے پاس جو site کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے جو بھی استعمال لیوں اور site کے اوپر available ہے ٹھیک ہے وہاں وہ اس کی ساری جہاں پر ہم یہاں وہ add کر دیں گے اور پھر اس کے بعد لکھا ہے جی total material brought at site جیسٹور جتنا material ہمارا باہر سے site کے اوپر آیا یا store کے اندر موجود ہے اس جو store کے اندر لائے گیا وہ سارا اس کا record ہم یہاں پر اس کی جگہ add کر دیں گے اور پھر end میں دیکھیں گے کہ جو great stage کتنی ہا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آ جاتے جی میں سب سے پہلے جو hospital ہے اس کی ipc کو open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارے پاس کیا تھا یہ جو جس کو میں نے highlight کیا ہوا ہے اب جیسے لکھا construction of hospital ipc 5 تو یہاں تک جتنی وہ جو ہمارے پاس ipc تھی اس کی جو accumulative quantity ہوگی دیکھیں آپ ویسے ipc ہوتی کس طرح میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ جیسے یہ مارے پاس ipc کسی پرجہ کی اب ipc ہم کہتے ہیں ipc 5 ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی اندر description تھی as per view q جو amount rate وہ تھے previous ipc تھی اسی طرح current ipc یہاں پر end میں دیکھیا لکھا ہوا ہے accumulative quantity اور amount جو ہے تو ہم کیا کریں گے جو reconciliation statement بنانے کے لیے یہ جو accumulative quantity ہوگی ipc 5 ٹھیک ہے تو وہ پھر وہاں پر ہم لے کے چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے یہ ہی کیا کہ یہاں پر ہمارے پاس ipc 5 تک جو accumulative quantity وہ ساری یہاں پر add ہوگی اچھا اس کے بعد اب یہاں سے cement sand cry steel bricks جو جتنی ان کی جو quantity بنتی ہے وہ یہاں سے ہم calculate کر لیں simple میں نے کیا کیا دیکھیں جیسے quantity multiply by cement کا factor سینڈ کے factor multiply by quantity crash کا factor multiply by quantity اسی طرح نیچے one to four ہے تو اس کا factor اس کو multiply کر دیا کہ steel تھا یہاں پر یہاں پر کجی میں ہم اس کو add کر دیں گے یہاں پر برک محسنری ہے ٹھیک سیمٹ بیگ وہ 1565 اور اسی طرح سینڈ کرش steel برک سپیرا جو کے ہسپیٹل کے اندر جو میٹیرل کی کنزپشن ہوئی ہے وہ یہاں پر ہمارے پر ٹوٹل آج ہوگی آگے آتے جی اسی طرح میں نے یہاں پر کیا کیا جو ہسٹل کی سائٹ تھی اس کی جو ٹوٹل جتنا ہمارے پر جو سیمٹ ہمارا جو کنزیوم ہوئے اس کے ٹوٹل بیگ آگے سینڈ ٹوٹل سی ایفٹی میں کرائش سی ایفٹی میں سٹیل جو کیجی میں آگے جاں پر برک سو جاں پر ہمارے پر نمبر میں آگے چھے لاغ بیس نو سو بانمی جو انٹل لاغ چکی یہ چیز آگئی آج آتے جی یہاں پر سمری کے اوپر تو یہاں پر کیا کریں گے جو اسپیٹل کے اندر جو کنزیپشن ہوئی اس کو یہاں پر لنک کر دیں گے سیمٹ جتنا جو وہاں پر جو کنزیوم ہو ہے یہاں پر اس کا ٹوٹل یہ ہمارے پاس اکزار پانچ سپیر اس کو لنک کر دیا سینڈ کا یہاں پر میں لنک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹوٹل پانچ چار سوٹ تالیس سی آگی کرش کا یہاں پر میں نے لنک کر دیا یہاں پر کرش کھو گیا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر جتنا ہمارے پر سٹیل جو کی کنزمپشن ہوئی ہے اس کو یہاں پر ایڈ کر دیتے اس کے بعد برکس کی جتنی اچھا سٹیل گیٹ سکچ ہم نے کہا یہ اپنا سائٹ پر نہیں لگا اس کو چھوڑ دیں گے برکس کی بات کرتے وہ جتنی لگی وہ یہاں پر ہم نے ایک ایک پر کو لے لیں گی جہاں سے اور اس کے بعد ہم سٹیل کو لے لیتے گریٹ فورٹی کے یہ بار پر سٹیل جو یہاں پر ایڈ ہو گیا اچھا گریٹ سیسٹی کا ہم نکاب بھی تک استعمال نہیں ہوا برکس کی بات کرتے جتنی برکس ہماری یہاں پر اس کو جہاں تین سو سی ایف ٹی سی لگی ہے کہ کرنج جو ہماری تک پانچ سو سی ایف ٹی لگی اسی طرح برکس جو بھی پانچ سو سی ایف ٹی لگی پانچ سو نمبر جو ہمارے برکس لگ چکے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں ٹوٹل سام ہم کیا کریں گے جو سٹور کیپر کے پاس ریکارڈ ہوگا کتنا مٹیریل ہمارا سائٹ کیپر آیا ٹھیک ہے یا پھر اکاؤنٹ سیکشن ہوں کے پاس ہوتا ہے تو اس ریکارڈ کو وہاں سے لے لیں گے اور جو سائٹ کیپر پڑھا ہوگا ہے تو سائٹ سٹاف ہوگا اس سے ریکارڈ لے لیں گے کہ سائٹ کے پر کتنا مٹیریل پڑھا ہوگا اچھا ہم نے کیا کیا ہم نے کہا جو ریکارڈ مگوا لیا مٹیریل بیلس ایڈ سائٹ سیمٹ یعنی ایک زار سینٹ چار زار پانچ زار سٹیل اتنا سٹیل اتنا تو اب ہم کیا کریں گے اس کا ریکارڈ اس کے ساتھ لنک کر دیں مٹیریل بیلس ایڈ سائٹ یہاں پر ایک ویل ڈالا اور سیمٹ جتنا تھا اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا اچھا اس کے بعد سینٹ جتنی تھی اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیں چار زار سی ایف تی اسی طرح یہاں پر کرش جتنی ہے اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیں گے مٹیریل ریکارڈ کے ساتھ پانچ زار سی ایف تی پڑی ہوئی ہے سٹیل کی بات کریں تو ہم نے کہا جی سٹیل ہمارے سائٹ کے پر پانچ زار کیج پڑا ہوئے سٹیل گیٹ سکسٹی کی بات کریں تو اس ہمارے پر ایک ٹرنج پڑ کے بیک جو ہمارے سائٹ پر آئے سی ٹرنج ہمارے پاس چھتی ہزار سی ایف ٹرنج کرش کی بات کریں چالیس ہزار سی ایف ٹرنج سٹیل ہمارے پر آیا سٹیل گریٹ سکسٹی کی بات کریں تو یہ ٹرنج ایک تان ہی آیا اس کو یہ پر لنک کر دیا اور برکس کی بات کریں تو اس کا یہ پر کیا کریں گے ٹوٹل دیکھیں گے ویسٹیج کتنی ہو رہی تو ٹوٹل جو ہمارے پاس مٹیریل آیا اس کے اندر سے ہم مائنس کریں گے مٹیریل بیلنس ایٹ سائٹ اور یہ جو ٹوٹل کنزیوم مٹیریل ہے ٹھیک ہے ان کو مائنس کر دیں تو اس طرح ہمارے پاس آ رہے 245 بیگ ہمیں پتہ لگ رہے کہ یہ ویسٹیج ہو رہی ہے کپی کریں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کر دیں پیسٹ کر دیتے پیسٹ کر دیتے آج آپ اس کے بعد یہاں پر دیکھتے اس کو کپی کریں گے یہاں پر پیسٹ کر دیں گے یہاں پر پیسٹ کر دیا پیسٹ کر دیتے پیسٹ کر دیتے تو اس طرح دوستو ہمیں اس سٹیٹمنٹ سے پتہ چل جاتا ہے کس میٹیریل کی کتنی ویسٹیج ہو رہی ہے کسی جگہ اضافی تو نہیں ڈالا جا ٹھیک ہے تو اس لئے یہ سٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے دوستو اگر آپ کوئنٹی سرونگ کا کام ایک پروفیشنل ویو میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری آن لین کلاسز لے سکتے ہیں نیچے دیئے ایک نمبر پر آپ رابطہ کر لیں انشاءاللہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس میں بتا دی جائے گی ویڈیو کر آپ پسند آئی ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ضرور شیئر کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ